بسم اللہ الرحمن الرحیم کنٹینیو کرتے ہیں سورة العالمران آیہ نمبر 165 جز نمبر 4 پارٹ 2 کر رہے ہیں انشاءاللہ اردو کا فہم القرآن یہاں پر نصف ہو گیا تھا 164 پہ 165 سے شروع کرتے ہیں اور جب تم کو ہار ہوئی جس سے دو حصے تم جیت چکے تھے تو تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی آپ فرما دیجئے کہ یہ خاص تمہاری طرف سے ہوئی ہے بے شک اللہ تو ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اور جو مسئیبت تم پر آ پڑی اور اس روز جب دونوں گرہ ہوں وہاں مقابلے ہوئے اللہ ہی مسیح سے اور تاکہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ رہا ہے آیت نمبر 165 اور 166 جیسے دیکھتے ہیں کوئی کلامیٹی آتی کوئی ڈیزاسٹر آتا یہاں پر کیا ہے ڈی آف اہد جو ہوا تھا اور اینی می جو دو بیٹل آف بطل میں تھے وہ ٹوائز تھے اور پھر یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلم بھت سرپرائز ہو گئے اہد پہ کہ ہم کتنا لاؤس سفر کر رہے ہیں اور کتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی قل ہوا من اندی انفوسکم تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کس کو بھی بلیم مت کریے خود ہی قل ہوا من اندی انفوسکم اپنے آپ کو بلیم کرنے والی بات ہے اچھا جو ازمائش یہاں تھے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے مسیبت یہاں تھے کیوں تاکہ ہم اپنے آپ کو ریفارم کریں ہم اپنے آپ کو اصلا کر لیں کریکشن کر لیں امپروفمنٹ کر لیں ایک بہتر مومن بنیں اور یہاں پر ایک مومن اور ہپوکریٹ کی پہچان ہوئی منافق کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسا ایک سٹینڈنگ کروپ ہے کہ جب ونڈ آتی تو وہ تھوڑا بہت ہلتا لیکن وہ اسی طرح کھڑے ہوئے رہتا لیکن ہپوکریٹ کی مثال کیا ہے منافق کی جیسے ہی ونڈ آتی ہوا آتی تو وہ کبھی آپ دیکھیں ٹری کیسا اکھڑ جاتا جڑ سمیت اپروٹیڈ ہو جاتا تو ہپوکریٹ یا منافق کیا ہے وہ جڑوں سمیت اکھڑ جاتا تو اتنا کھوکلا رہتا منافق اور ایک مومن کیا رہتا اس کے جڑ اتنے اچھے فرم رہتے آندھیا ہو توفان ہو کوئی فرخ نہیں پڑتا چاہے نا چھوٹا پودا ہو یا بڑا درخت ہو چھوٹا جب پودا بھی رہتا آپ دیکھیں تھوڑا ادھر ادھر ہلتا ہوا سے سافٹ سٹیم بھی ہے اس کا بیک اینڈ فورت تھوڑا ہلے گا لیکن سٹینڈ فرم رہے گا وہ استخامت ہے اس کے اندر تو مومن کے اندر ایک استخامت رہتی وہ آندھی توفان ٹیسٹ ٹرائل پریشانیا دکھ اس سے وہ نہیں درتا وہ اور جم جاتا دیکھیں ہمارے انبیاء اکرام ایک ہمارے لئے رول موڈل ہے لیکن جب ہم دیکھتے کہ منافق منافق کیا ہے اور ایرگنٹ ہو گیا اور غصے میں آتا اور اسی لئے وہ کیا ہے جڑ سمیت اکھڑ جاتا جسا پیر اکھڑ جاتا شجر اسی طرح تو یہ ڈیفرنس ہے اور پھر آیت نمبر 166 میں بتاتے جو بھی تم پہ سٹرک ہوا دو آرمیس ملے یہ اللہ کے پرمیشن سے ہوا اور اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں ایویڈنٹ کر دانے چاہ رہے ہیں کہ کون سچے مومن ہے آیت نمبر 166 میں لیکھیں کون سچے مومن ہے اور لیٹر آن بھی سی اور نیز منافرین کا حال بھی معلوم ہو جائے اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمنوں کا دفاع کرو وہ بولے اگر ہم کوئی دھانک کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے دھانک کی لڑائی اب I don't know what is دھانک کی لڑائی یہ ایویڈنٹ ہے کہ یہ لوگ منافق ہے ہپوکرٹ ہے کیونکہ جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں نکلنا ہو یا جنگ کرنا ہو یہ بہانے بنا دے یہ منافق خصوصاً اس روز کفر سے زیادہ قریب تھے بانسبت اسلام کہ یہ لوگ اپنے موں سے ایسے باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں اور اللہ کوب جانتا ہے وہ جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہوئے ہیں اب یہ جو مومن موں سے جو کہہ رہے نا اللہ نوس کے ان کے دل میں کیا ہے اللہ سب چیز جانتے ہیں آیت 168 سورة عالم یہ وہی ہے جو اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر یہ جیے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو اب یہ عذر پیش کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگ بہت ناخوش تھے کیونکہ اللہ کے راستے میں جو مسلمان گئے تھے نا کہہ رہے کہ اچھا اگر نہیں جاتے نا تو مرتے نہیں تو اللہ کہہ رہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو موت ٹال کے بتاؤ ایسا تو نہیں کر سکتے نا اے مخاطب تم ان کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہے بلکہ وہ تو زندہ ہے اپنے رب کے پاس ان کے رزق بھی ملتے ہیں دیکھیں یہاں شہید کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر گئے ان کو مردہ نہ کہو کیونکہ وہ اللہ کہ قتل فی سبیل اللہ ان کو مت کہو کہ مردہ ہے وہ تو زندہ ہے اپنے رب کے پاس اور اللہ رزق بھی دے رہا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں چرین پرین کے شکل میں ان کو اللہ رزق بھی دیں گے جو شہید کا مرتبہ پائے وہ خوش ہے اس چیز سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے انعیت فرمائی ہے اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی حالت پر جو ان سے پیچھے رہ گئے اور ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے کہ ان پر بھی نہ کسی خسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ مقموم ہوں گے وہ خوش اللہ مومنوں کا عجر ضائع کرتا ہی نہیں ہے تو اللہ دیکھ مومنوں کا عجر ضائع نہیں کرتا اللہ دیکھ جب یہ پارا شروع کرے تھے اور آیت نمبر 171 میں دیکھ مومنوں کا ریوارڈ اللہ ویس نہیں کرتے آیت 172 اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہے ان کے لئے بڑا ہی ثواب اور صلاح ہے اب جو متقی ہے نا ان کے لئے بہت بڑا احسن من و تق عجر عظیم اور بڑا عجر کیا ہے جنت تو یہاں پر آگے ہم دیکھیں اب کیسا اللہ پہ توقع کرنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لئے بڑا سامان جمع کیا ہے سو لئے کافی ہے انف ہے اور آپ میرے وکیل ہے آپ میرے کار ساز ہے تو یہاں پر بھی یہی بات ہزب اللہ و نیم الوکیل تو ہم یہ دعا پڑھنا بھی چاہیے اللہ پہ توقع بھی کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو بھی ضرور دہرائیے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ابھی نہ مخالفتیں بہت زیادہ ہو جاتے لیکن اللہ ہی پس یہ لوگ اللہ کی نیمت اور فضل سے بھرے ہوئے لوٹ آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہ آئی اور وہ اللہ کی رضا کے تابع رہے اور اللہ بڑا فضل والا آیت نمبر 174 میں دیکھئے اللہ بڑا فضل والا ہے پس اتنی سی بات ہے کہ یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے سو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرنا اگر تم مومن ہیں دیکھیں یہاں پر کلیرلی بتا جارہا کہ شیطان کا کامی ہے درانا خزن لانا اگر تم مومن ہیں ہم سب مومن ہیں تو ہم اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگ تو بہت بڑے بڑے بات دیکھیں لیٹرل شیطان مطلب شیطان اپنے فارم میں تھوڑی آئے گا یہاں پر لوگ باز ایسی بات کرتے آپ کا مرال داؤن کرتے اور آپ کو دین کے کاموں سے روکتے ہیں اور آپ ان کا غم نہ کیا کریں جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں یقین جانئے کہ وہ اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہچا سکتے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے آیت نمبر 176 میں دیکھئے ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جو ایمان کے بدلے کفر کو خریدے وہ اللہ کو ذرا برابر بھی ذرا نہیں دے سکتے ذرر میں تکلیف نہیں دے سکتے اور ان کو دردناک عذاب ہوگا آیت نمبر 177 یہ لوگ کیا خریدے یا بیجے دونے کے لئے آئیں گا کفر ایمان کی جگہ اور یہ جو درر ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کو دردناک عذاب ہوگا اور جو کفر کر رہے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ ہم ان کو جو محلت دے رہے ہیں وہ ان کے لئے بہتر ہے اور ہم محلت دے ہی رہے ہیں اس لئے کہ وہ جرم میں اور زیادہ ترقی کریں اور ان کو توحیم امیز سزا ہوگی یہاں پر دیکھیں وَإِنَّمَا لَهُمْ عذابٌ مُحِين عذابٌ مُحِين کیا ہے ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ ہے رسوہ کن عذاب جو ہم کہتے اس وجہ سے کیوں کیونکہ وہ گناہوں میں انکریز کرتے جا رہے تھے دیکھیں اس میں آیت دیکھیں لِيَزْدَادُ ان کے گناہیں بڑھتے جا رہے تھے وَلَهُمْ عذابٌ مُحِين اس کے وجہ سے ان کو عذابٌ مُحِين ہوا اللہ مومنین کو اس حالت میں رکھنا نہیں چاہتا جس میں تم اب ہو جب تک ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دیں اور اللہ تم کو ایسی امور غیبی پر متلہ نہیں کرتا لیکن ہاں اللہ خود چاہے جس کو اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہے پس اب اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پریز کرو پھر تم کو بہت بڑا سلام ملے گا یہ وہ کیا ہے وَإِن تُومِن وَالتَّقُو فَلَاكُمْ اور عظیم تو ایمان اور یہاں پر تخوے کی بات ہو جب رمضان آتا ہم کتنا زیادہ تخوہ تخوہ دیکھئے آپ یاد رکھیں ٹیسٹ ٹرائلز آئیں گے ٹیفکلٹیز آئیں گے اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون سنسیر بلیور ہے اور کون نہیں تو اللہ تعالی جوس کرے جیسا رسول اللہ صلی اللہ ویسے ہی ہم جب ٹیسٹ ٹرائلز سے گزر تو اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہونا ہے اور ایک تخوہ اختیار کرنا ہے اور وہ لوگ ہرگز ایسا خیال نہ کریں کہ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لئے اچھی ہوگی بلکہ یہ بات ان کے لئے بہت ہی بری ہے اور ان کو خیامت کے دن اس چیز کا توق پہنا دیا جائے گا جس میں وہ بخل کیے کرتے تھے اور اللہ وارث تمام آسمان اور زمین کا اور اللہ تمہارے آمال سے خوب باخبر ہے توق مطلب گلے میں ایسی کوئی چیز ڈال دی نا آپ کو کتنی تکلیف ہو جاتی کبھی آپ دیکھیں کالر نیک جس کو تکلیف رہتی نیک میں وہ پینتے ہیں کتنی ڈیفکلٹی ہوتی بے شک اللہ نے ان کے یہ بات سن لی جو انہوں نے کہی کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہے ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور ان کا نا حق قتل انبیاء بھی اور ہم کہیں گے اب چکو آگ کا حضاب آیت نمبر ون ایتی ون میں یہ جو بھی یہ کر رہے تھے نا کہ نا حق قتل کرنا دیکھیں قالو اناللہ فقیر ونحن اغنیاء وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نوز بللہ فقیر ہے اور وہ غنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم تو ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں اور یہ نا حق انبیاء کے خطل کیے بھی غیری حق بگر کوئی حق ہے اب تم عذاب چکو وہ بھی حریف مینز کیا ہے بلیزنگ فائر جو آگ جب جلتے رہتی اور بھڑکتے جاتی کبھی آپ دیکھیں برداشت نہیں کر سکتے سپیشلی جو سٹف کی ہے وہ نہیں کبھی آپ لکڑیوں کی فائر آپ دیکھو وہ ڈیفرنٹ رہتی جب ہم ونٹر میں جو فائر پلیس کے پاس رہو اگر کچھ زیادہ ہو جائے برداشت نہیں کر سکتے تو اس کو آپ سلو ڈاؤن کر دیتے یا کبھی باربی کی لکڑیوں والا جو میں بات کر دی ہوں تو کتنا زیادہ اگر ہیٹ اپ ہو جائے تو یہ تو کئی گنا زیادہ برننگ فائر ہے کیونکہ دنیا سے آپ کمپیننس کر سکتے اتنی زیادہ انٹینسٹی ہوگی اس میں یہ سب کچھ تمہارے آمال کے بدولت ہو رہا ہے اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے اہد لیا تھا کہ ہم کسی کھا جائے مطلب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی صدقہ یا کوئی چیز خبول ہوتی تو ایک آگ آکے کنزیوم کر لیتی تھی آگ بھول آکے وہ پورا ختم ہو جاتا تھا تو یہ ایک موجزہ آئے آپ فرما دیجئے کہ بے شک بہت سے رسول مجھ سے پہلے بہت سی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے اور یہ موجزے بھی لائے جس کا تم مطالبہ کرتے ہو تو تم نے کیوں ان کو ختل کیا تھا اگر تم سچے ہو تو اب یہ جو موجزہ مریکل ان لوگ جا رہے ہیں تو رسول اللہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ان سے کہو عیسیٰ علیہ السلام کتنے انبیاء اکرام کتنے سارے موجزے لے لیکن یہ نہیں مانے اب یہ کہتے کہ نہیں اگر ایسا ہو گیا تو ہم مان لیں گے اگر فائر آکے کنزیوم کر لے گی جیسا اب سمجھو کہ کنزیوم کر لے گی جو بہر بوٹی ہے وہ پورا تو تب ان لوگ مانیں گے تو ایسی تو بات نہیں ہو سکتی نا آلریڈی کئی بار موجزے بتا دیئے گئے اگین پھر یہ بلیف نہیں کرے تو اب کیا یہ دیکھنے پر بلیف کرنے والے ہیں تو اگر یہ آپ کی تقصیب کرے تو بہت سے رسولوں کی تقصیب کی جا چکی تقصیب منت چھوٹ کر چکے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں جو موجزات صحیف اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے موجزات منت میریکلز تو اس سے پہلے میریکلز لے کر آئے جو صحیف لائے روشن کتابیں مطلب تورات انجل زبور کی بات ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ انکار کیے اب یہاں سے اللہ آیت نمبر 185 میں دیکھئے کل نفس زائخت الموت ہر جان کو موت کا مزا چکنا ہے اور تمہارا پورا پورا بدلہ قیامت ہی کے روز ملے گا پھر جو کوئی دوزق سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کے سودہ ہے دیکھئے ایک بات گوھر کریے آیت نمبر 185 میں پھر سے آپ دیکھئے یہاں پہلے موت کا ذکر ہوا ہر انسان کو موت کا مزا چکنا ہے کوئی اسکیپ نہیں ہے آنے والی ہے اور رسول اللہ تو یہ کیا تکلیف ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کہتے تھے کہ یہ بہت شدید تکلیف ہے اور یہ تکلیف سے کوئی بھی نہیں بچنے والے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جب ان کو تکلیف تھی موت کی تو جسٹ امیاجن کسی اور کی تو کیا بات ہے وہ تو خاتم نبیین اور وہ اس میں ایسے کلامیٹیز سے گزریں گا 99 کلامیٹیز جب تک کہ اس کو موت نہیں آتی تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں تو ہم سب بھی 99 test and trials پھر ہماری موت آئے گی پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کلامیٹیز نہیں آئیں گے تو کوئی ایکسٹریم بڑا پہ آ جائیں گا اتنے بڑا پہ میں آ جاتے اٹھنا چلنا پھرنا کیا ان کی memory lost ہو جاتی and eventually finally ایسی ہی بیماری یا ایسا انسان بڑا پہ کی بیماری عرض لیل عمور سے اس لیے پناہ چاہنا چاہیے اللہ اللہ مجھے عرض لیل عمور سے بچائیے مجھے موت کی سختیوں سے بچائیے تو finally موت تو آنے والی ہے لیکن ہم موت سے بچ نہیں سکتے ہم سکسسفل تب ہوں گے جب موت ہمارے لئے آسانی سے آئے جب ہم آخری جز دیکھتے ہیں جز تھٹیت میں صورت نازیات میں ایسے فرشتے جو موت آئیں گی آرام سے کچھ روح نکالیں اور کچھ فرشتے زور سے کھینچ کے نکالیں جیسے کبھی دیکھے کانٹا اگر لگ جائے اور زور سے آپ کپڑا کھیچیں تو کپڑا پھٹ جاتا تو ہمارا سکن ہو جائے گا تو ہم دعا کرنا چاہئے اور یہاں پر ایک بات غور کریں کہ وہاں پر بہت کا مزہ چکنا ہے اور تمہارا پورا بدلہ خیامت ہی کے روز ملے گا جو جو بھی ہم کر رہے ہیں پورا بدلہ ملے گا پھر جو کوئی دوزق سے بچا لیا گیا اگر آپ دوزق سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کیا گیا تو ہم سب چاہتے نا دیکھیں سب کی سیٹ جنت اور دوزق میں دونوں جگہ ہے اور بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہاری سیٹ جنت میں بھی ہے جو لوگ جنت میں گئے اور دوزق میں نہیں تو وہ خوش ہو جائیں گے اچھا کیونکہ اب اس کے بعد موت نہیں ہے وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے وہاں پر کوئی موت نہیں اور پھر جو دوزق میں چلے گئے اس کے بعد کوئی موت نہیں وہ جنت میں نہیں آئیں گے تو وہ بہت ہی سیڈ ہوں گے بہت پریشان ہوں گے اب کیا ہوگا ہمارا ہم سمجھ تھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے نیکیاں کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے بڑے گناہوں سے بچھئے اور بڑے گناہوں سے بچھنے کے ساتھ نیکیوں کو باندھ کے رکھیں نیکیوں کو ضائع مت کریں نیکیاں تو کرتے ہم بڑے بڑے نیکیاں کرتے ہم اور چھپ چھپ کے بھی کرتے ایک تو ریاکاری بھوت رہتی جیتانہ بھوت رہتا چھپا چھپا کے نیکیاں کریں اور ضائع نہ کریں کوئی کتنا بھی پرووکیٹیف ٹاک کریں پھر بھی آپ مت بتائی آپ کے اور اللہ کے بیچ میں رہنے دیجئے کیونکہ دوزق سے بچنا دوزق کی آگ سے بچنا is a big success وہ کامیاب انسان ہے ہم یہاں دنیا میں سمجھتے اچھا فلاں چیز پڑھ لیے اس کے بعد یہ جوب مل گیا اس کے بعد یہ مل گیا کتنا کمالیں کتنا لیویج کروں جنت سے کوئی کمپاریزن اچھا ہاں آیت میں کہا ہے کل نفس زیقت الموت ہر نفس موت کا مزہ جائیں سیرف اور سیرف حیو خیوم کونے اللہ سبحانہ اللہ زندہ رہیں گے that's it تم ضرور آزمائے جاؤگے اپنے مالوں میں اپنی جانوں میں اور ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہم بہت سی باتیں بھی سنوگے اور ان سے بھی جو مشرق ہے اور اگر تم صبر کروگے اور پریزگاری پریز کروگے تو یہ تعقیدی احقاب میں سے ہے تو پریزگاری یہاں پر امپورٹنٹ ہے اور جب اللہ کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت رکھنا سو انہوں نے اس کو پسے پشٹ ڈال دیا مطلب یہ کتاب کیا ہے سب کے لئے تھی لیکن ان لوگ پسے پشٹ مطلب پیچھے ڈال دیئے اور گرانٹڈ لے لیے اور تھوڑی سی خیمت اس کے بدلے میں لے لی سو یہ بری چیز ہے جو وہ لے رہے ہیں تو بہت ہی بری چیز ہے جو یہ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں ان لوگوں کا مت خیال کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ پسند کرتے کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیا مت خیال کرو کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا آیت نمبر 188 یہ اس چیز کا لینا چاہ رہے فیور جو کہ خود کرے نہیں تو یہاں پر آپ کوئی کام کرے نہیں اور آپ چاہ رہے کہ اس کا بدلہ آپ کو مل جائے اس کے لئے painful punishment ہے کئی بار یہ ہوتا کہ آپ ایک team میں کام کر رہے چاہے آپ دین کے لئے کرے یا دنیا بھی تو جو انسان کام کرتا اس کا نام نہیں آتا کسی اور کار وہ کہتے کہ نہیں میں نے کیا میں جھوٹی تاریخ جھوٹی پریز اللہ بچائے یہ جھوٹی تاریخ سے اور جو چیز ہم نہیں کرے یا جو چیز ہم نہیں آتا تو clearly ہم بتا دینا چاہیے نہ کہ دھوکے میں رکھ چاہیے دیکھئے بڑے بڑے ایمہ بھی تھے اگر ان کو کوئی دین کی بات نہیں معلوم تھی تو کہتے تھے لاتری دنیا بھی اس میں بھی اگر کوئی آپ پرٹیکلر فیلڈ کے ہے اور آپ کو چیز نہیں آتی there's nothing wrong if you say i don't know مجھے نہیں معلوم instead of you know pretending یہ تو غلط بات ہے اور جو کام آپ نہیں کیے اس کا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کریڈٹ نہیں لے سکتے کہ میں نے کیا اور یہ دیکھئے سورة اس سف میں تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نے نہیں کیا یہ بہت بڑا کلیمہ ہے جو تم اپنے افواہ ہی 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 اپنے مو سے نکال دیو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جو چیز خود کیے نہیں اور اس کا کریڈٹ لے تمام آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اب یہ آخری آیتیں یہاں سے شروع رہے ہیں سورة العلی عمران کی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا كُلِّ شَيْن قَدِرِ اِنَّ فِي قُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّحَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بلا شبہ آسمان اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے عدل بدل جانے میں اخل والوں کے لئے نشانیاں ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کے بننے میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار یا بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا تو یہاں کیا ہے سبحانہ کا فقینہ عذاب اگین یہاں بیوٹفل دعاز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ یہ تحجد کے ٹائم پڑھتے تھے تو ہمارے بھی سنت یہی ہونا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ یہ آثنٹک حدیث ہے سلسلہ تو صحیح میں عائشہ رضی اللہ نے فرماتی کہ رات میں جب وہ اٹھتی ہیں دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ وہ کس طرح عبادت میں بزی ہوتے اور اس خدر بزی ہوتے اور اس خدر روتے ایک رات وہ اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ ان کی داڑی مبارک پوری ویٹ ہو گئی تھی اور جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو سارے گناہ ماف ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں عبدان شکورہ تو ہم ایسا سنچتے ہیں ہم ایسا سنچنا چاہئے we should be thankful to اللہ کہ اللہ کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجے جو ہم کو صحیح گائیٹ کرنے کے لئے جو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا اچھا آپ یہ جو آیتیں ہیں یہ ہم حجد کے ٹائم پہ پڑھیں گے اگر آپ یاد کر لیں تو بہتر ہے ورنہ دیکھ کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس میں بہترین دعائیں ہیں جس پہ آپ تدبر کر سکتے اے ہمارے رب بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اور ناصر نہیں اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکانی والے کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لائے اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور برائیوں کو بھی ہم سے دور کر دے اور ہم کو موت نیک لوگوں کے ساتھ آئے اور یہاں پر ہم فرما رہیں کہ اللہ ایسی موت ہو جو نیک وطوفن عمال عبرار اے ہمارے رب اور وہ چیز بھی انعیت فرما دیجئے جو تو نے ہم سے اپنے رسول کی معرفت وعدہ کیا تھا اور ہم کو خیامت کے روز رسوا نہ کرنا بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے سو ان کے رب نے ان کی درخواست منظور کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا کہا وہ مرد ہو یا عورت ہو تم آپس میں ایک دوسرے کے جز حصے ہو سو جو اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلے اور اپنی گھروں سے نکلے گئے اور میری راہ میں تکلیفیں اٹھائے اور جہاد کیے اور شہید ہو گئے تو ضرور میں ان کے گناہیں معاف کر دوں گا اور باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی یہ بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس تو اچھا ہی بدلہ ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے طرف سے یہ بدلہ ہے آیت نمبر 195 سورة العالی امرا تو یہاں پر اللہ سے معافی مانگ رہے اللہ معاف کر دیجئے ہم سے یہ گناہ ہو گیا یہ ہے اور بہترین دعائیں ہیں اس میں اور ان کافروں کا شروع میں چلنا پھرنا تم کو مغالطے میں نہ ڈال دے مطلب دھوکے میں نہ ڈال دے 196 میں جو کافر لوگ ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ فلوریش ہو رہے ہیں اتنا کفر کر کے بھی تو اللہ تعالی ان کے جو زندگیاں ہیں اس سے تم لوگ دھوکے میں نہ آجوا یہ چند روز بہار ہے پھر ان کا ٹھیکانہ تو زفی ہوگا وہ بری آرام گا ہے تو اللہ تعالی یہ کلیرلی بتا رہے ہیں کہ یہ تیمپراری بینیفٹ ہے یہ دنیا میں کمفورٹ ہے لیکشری ہے صوب ان کے لئے لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لئے آخرت کا ٹھیکانہ سممہ مابا ہم جہنم و بی سلمی ہاتھ جہنم ان کا ٹھیکانہ اور کتنا برا ٹھیکانہ ہے لیکن جو اللہ سے ڈڑتے ہیں ان کے لئے باغات ہے جنات تجری من تحت انہار قول دینا فی نو ظلم کیا ہے مہمان دار وہ بھی اللہ کے مہمان سبحان اللہ اور پھر عبرار کے ساتھ یا رائچیس لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ اور اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ایمان لاتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہے اللہ کی آیت کے بدلے میں تھوڑا سا معافضہ بھی نہیں لیتے ان کے لئے ان کے رب کے پاس نیک عامال کا معافضہ ہے بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے تو اس میں بھی اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو ان کا بھی عجر ان کو ملے گا نیک اکاروں کا اب آیت نمبر 200 جہاں پر انڈ ہوئی بہترین طریقے سے یہ صورت جو انڈ ہوتی نا اور ہمارے لئے کی پوائنٹ سا اس میں ٹھیک ہے مومین تم صبر کرو ہم سب سے خطاب ہے تو پہلا حکم اس میں کیا ہے اس بھی رو تم صبر کرو چاہے ڈیفکلٹی ہو تکلیف ہو پریشان ہو ٹائرڈ ہو پھر بھی وصابی رو اور صبر کرتے رہو ایسا نہیں ایک دوسرے کو صبر کے لئے دیکھ یہ علیف کے وجہ سے ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے خود خالی صبر کرنا نہیں ہے آپ دوسروں کو سامنے والے کو بھی کہنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ نہیں ہم صبر کریں گے ایک دوسرے کو صبر میں کمپیٹ کرو اور ان کو کہو کہ یہ چیز پہ صبر کرنا ہے ورابی تو اور اگدم کام ان کمپوس رہو مضبوط رہو چاہے کوئی بھی اچھا کام ہے رابی تو باندھ لو اپنے آپ اس کو کنیکٹ کر رہو اس کو چھوڑنا نہیں آپ سمجھے کہ کوئی آپ اچھا نیکی کا کام شروع کر ہے وہ آپ باندھ لیجئے وہ نیکی مرتے دم تک کرنا ہے ہم ایسا حقیر مت جانی چھوٹی اب یہ ہم اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں گے کہ نہیں مجھے یہ چھوٹی نہیں کی ہو بڑی نہیں کی ہو باندھ کے رکھنا ہے تو آپ ڈیووز کی آئیتیں تھے اس میں بھی کیا ہے تخوہ جو حج پہ جانے کی آئیت تھے اس میں بھی کیا تھا تخوہ کیا لے کے جاؤ حج پہ زاد تخوہ پھر یہاں پر سورت آل عمران کیا بات کہ رہے ہیں اللہ کا تخوہ اختیار کرو کیوں لال لکم تفلی ہون تاکہ تم فلا پاؤ اب یہ سورت آل عمران یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی تو ہم کیا کرنا ہے خود بھی سبر کرنا ہے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے کہ نئی بھئی اس پہ سبر کرنا ہی کرنا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اللہ کا تخوہ اختیار کرنا ہے اور پھر لال لکم تفلی ہون تاکہ ہم فلا پائے جب ہم سورت البخرة سٹارٹنگ آیتوں میں مفلی ہون کیا ہے وہ نماز خائم کرتے ہیں وہ خرج کرتے ہیں تو یہاں مفلی ہون جب بھی آئے گا تو اس میں فلا کس طرح آئیں گے سیکریفائس کر کے اپنے آنگر کو کنٹرول کر کے دین کے اوپر استخامت کر کے جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں پھر یہاں پر وہی بات ہے جب ہم یہ کرنا ہے سب سے جو آپ کو محبت ہے باز وقت سبر کرنا کتنا مشکل ہے باز وقت کیا most of the time ایسے adverse conditions آ جاتے جو کہ آپ کو difficult ہوتا پھر still you have to کرنا تو ہے سبر تو یہاں پر ہم سورة العالم end کرتے ہیں انشاءاللہ next جو کلاس ہے انشاءاللہ سورة نیسا 1 to 24 اس میں کریں جو کمپلیٹ کریں جزاک اللہ خیر سبحان اللہ ام بی ہم دکھان شد اللہ 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 اللہ